آج کل سوشل میڈیا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ان کے شان میں بہت گستاخی کی جا رہی ہے موضوع مکمل کرنے پر اس پر بھی گفتگو فرمائیں بیٹا صرف حضرت معاویہ کی ذات کی بات نہیں ہے حضرت معاویہ ہو جائیں صحابہ کرام ہو جائیں اہل بیت عظام ہو جائیں ان سب پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے ہماری ایف آئی اے سیبر کرائم کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے قرآن حدیث پاک میں ہے جامعہ ترمزی جلد نمبر دو ابواب الفتن باب ما جا فی علامات ساعہ میں حضرت علی المرتضی کی روایت رسول پاک نے فرمایا وَلَعْنَ آخَرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُ عِندَ ذَلِكَ رِيحًا هَمَرَا وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآَيَاتٍ تَتَابَوْكَ نِزَامِ بَالٍ کہے لوگوں جب پرانے لوگوں کو یہ نائے لوگ آ کر گالم گلوچ کریں گے یعنی بعد والے پیلوں کو یوں گالم گلوچ کریں گے تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی اس وقت یاد رکھنا آسمان سے آئیں گے سرخ آندھیا آسمان سے آئیں گے تمہارے لئے پتھر آسمان سے آئیں گے عذابات یوں جیسے ایک تسبیح کا دانہ ہوتا ہے نا جیسے تسبیح میں مثال سمجھانے کے لئے یعنی یوں ایک جگہ سے کٹ لیں تو اس کے دانیں پہ در پہ گرتے ہیں فرمایا یوں عذابات آپ پر پہ در پہ آئیں گے کہیں انبیاء کی گستاخی کہیں صحابہ کی گستاخی کہیں اہلِ بیعت کی گستاخی کہیں اولیاء کی گستاخی کہیں اولاں ماں کو بکوا سیاد یہ تمام اسی قبیل میں داخلی بھائی اگر پیغمبر کے صحابہ اور اہلِ بیعت کی عزت مجروح ہو گئی ہم غیر مسلم کو دعوت اسلام کس نیت کس موں سے پیش کریں گے یہ ہمارے اسلام کی آساس اور بنیاد ہے اس پر تھوڑی سی ترتیب دے دیں کہ سوشل میڈیا والے آج کل کسی انجینئر کو سنتے ہیں تو اس بارے میں بتا دیں تو بھائی ایک بات ذہن میں رکھو دین کا مسئلہ لینا ہے تو اس انجینئر کے پاس جاؤ جو عالم بھی ہو اور انجینئر بھی ہو خیر ہے انجینئر ہے خیر ہے لیکن عالم ہو تو جو صرف انجینئر ہو وہ عالم نہ ہو تو پھر وہ گھر کا نقشہ تو بنا کے دے سکتا ہے انسٹرکچر تو آپ کو بنا کے دے سکتا ہے تھلی تو آپ کی سیدھی یا ٹیڑھی یا بتا سکتا ہے گلی آپ کی سیدھی یا ٹیڑھی بتا سکتا ہے دین کا مسئلہ وہ نہیں بتا سکتا مرزا علی انجینئر جسٹ وداوٹ عالم صرف انجینئر ہے عالم نہیں ہے عالم اور انجینئر ہو تو ہمیں حضرت جی پیرز الفقار نقش بندی دامت برکاتہ انجینئر پلس عالم ہے انجینئر بھی عالم ہے دنیا سلام کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بند ہے صرف انجینئر ہے تو اس انجینئر نے جھوٹ بولنے ہیں اور ایسے ایسے جھوٹ لوگ کہتے ہیں فلا فلا میں کہتا ہوں سنو مرزا وہ جو تھا قادیانی اس کے لئے ہم ایک شیئر سناتے رہتے ہیں مولانا زفر علی خان کی قبر پہ اللہ کرونا اور بور آمتیں نازل کرے یہ وزیر آباد کی سرزمین میں آپ کی قریبی ہیں وزیر آباد میں آپ کا بھی جائیے حضرت کی قبر پہ فاتحہ پڑھئے کیا جواب دیا تھا مرزا قادیانی کو کہا تھا جب مرزا نے کہا نا کہ پچاس کتابیں لکھوں گا چندہ دو متحدہ ہندوستان پورے نے ان کو ڈونیشن دیا اور اس نے پانچ لکھی لوگوں نے کہا پینتالیس اور اور انہوں نے کہا واہ کتنی کئی تھی کہا جی پچاس تو حضرت مولا زفر علی خان نے جواب دیا تھا انہیں کہا مسلمہ کے جانشین مرزا مسلمہ قذاب کا کہا مسلمہ کے جانشین گراکٹوں سے کم نہیں کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے ٹھیک ہے اور یہ بخاری مسلم کے نام پہ لوگوں کا جھوٹ بول کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے میں مرزے کو آج اس دھرتی سے بیٹھ کر بزور آواز بطور دلیل کہوں گا مرزا تو نے رسول اللہ کی حدیث پہ جھوٹ بولا ہے وہ حدیث یہ ہے وہ تو سناتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت علی جو المرتزا کو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت ہوگا تیری اور حضرت عائشہ کی جنگ ہوگی تو حضرت علی نے فرمایا یہا رسول اللہ پھر تم میں ظالم ہوگا اتنے تک تو بات کر کے آگے جھوٹ بولتا ہے حالانکہ وہ حدیث کا لفظ نہیں ہے اگلہ کہتے ہیں حضرت علی جو المرتزا کو حضرت عائشہ بول ہے عملِ آزِن زہیرہ تُو نے ماں کا دودھ پیا ہے بوتل کا نہیں پیا اس فقیر کو آج یہ حدیثِ پاک کا لفظ دکھا دے مو مانگا انام لے لیکن قیامت تک تیرے اباؤ اجداد بھی زور لگا لے نا تم یہ لفظ پیغمبر کی زبان سے ثابت نہیں کر سکتے تم نے جھوٹ بولا ہے اور میرے پاک پیغمبر کا فرمان پیغمبر کے ستر صحابہ سے ثابت ہے حدیثِ محتواتے رہے میرے پاک نبی نے فرمایا جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ بولا مَنْ قَزَبَ عَلَيَّ مُتَعْمِدًا فَلْيَتَبُوَّا مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ کہ جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا گھر جہنم میں بنا لے مرزا کے فالو وارز جو اندھیں ہیں اگر وہ کہیں کہ بھولے سے موہ میں نکل گیا تھا جان بوجھ کے نہیں تھا تو اس سے پھر رجوع کروالو کہیں میں نے حدیث کے نام پر جھوٹ بولا اللہ مجھے معاف کرے ہم مان لیں گے ہمیں کون سا ہے تاثب کی بات ہے ہم مان لیں گے لیکن نکالو کیسے جھوٹ بولتے ہیں صحیح بخاری ہو صحیح مسلم کے نام پر آپ کے سامنے بڑے بنتے ہیں رب گواہ ہے میرا ویٹسپ موجود ہے ان کے لڑکے منت اور ترلے کرتے ہیں مفتی صاحب آپ کیوں ان چکروں میں پڑ گئے اب میرے ذاں کو کام کرنے دو کیوں اس کے خلاف کے لیے پلاتے ہو یہ ترلے اور منتیں نہ ہو میں اللہ کی گھر مسجد میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بولو اللہ میرے ساتھ مدد کھنچ لے گا منت اور ترلے اور پاؤں پر پڑھ حضرت 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 میں نے کہا سنیں جب تک یہ پیغمبر کے صحابہ اور آہل بیعت پر بکواس کرے گا ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہ کوئی بات ہے دو دو بار مجھ سے مولت مانگیے ایک مردمہ محرم تک ایک مردمہ فلاں مہینے تک گزارہ کر لیں ہاں جی گزارہ کر لیں تھوڑے دنیں انشاءاللہ پھر بات کر لیتے پھر یہ دو دو تین تین سال پہلے سے لے کر آج تک کی بات کر رہا ہوں آپ یہ نایہ رولہ تے ہون پیانا اس دن حالے لیکن اسے پتہ ہے کس کے سامنے بیٹھتا ہے اور کس کے سامنے نہیں بیٹھنا ابھی تو ہمارا مناظر بھی نہیں گیا اور یہ بیکی بلی بن گیا ہے کوئی مناظر پہنچتا تو اس کی شلوار دھونے کی قابل ہوتی تو بھائی تھوڑا گزارہ ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہے بات وہ کریں جو بات کرنے